جی اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیب چینل اور میں ہوں آپ کا عوض سارک سلطان فرنڈز اس وقت میں موجود ہوں سرموالا کیٹل فارم پہ سرموالا کیٹل فارم کی جو قربانی دوزار چوبیس کی کلیکشن ہے وہ آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ جہاں کے جو مینجر ہیں قدیر بھئی وہ یہاں پہ موجود ہیں قدیر بھائی سے آپ کو ملواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو شوق ہوتا ہے جی اسلام علیکم قدیر بھائی کیسے ہیں جی علیہم دلاللہ سر شکر اللہ جاں کدیر بھائی کتنا مال ہے اس ٹی ایس تقریبا ہے اچھا ما شاء اللہ تو ابھی ہم شوق کریں گے دوستوں کو جانور جو ہے وہ دکھائے گے انشاءاللہ دکھائیں گے ایک دوسرے سے بڑھ کر دکھائیں گے اچھے دکھائیں گے آہ تھوڑا سا آپ نے جو اپنا فیڈنگ فارمولا ہے آپ ان کی روٹین کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے دیکھا فیڈ کے ساتھ سے فیڈ تو ہم کھلاتے نہیں ہے دیسی خوراکیں دیتے ہیں دیسی خوراک ہوتی ہے تو بندہ وغیرہ وہ سب کچھ بتا رہا ہوں چلیں آئے پھر آئے آپ کو میں جانور بھی دکھاتا ہوں پھر جو بھی آپ مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ میں وہ آپ کو ابھی ہم جو ہیں آگے ہیں شیڈ میں جی جو بردست ماشاءاللہ تو یہ جانور جو ہیں لیبر جو ہے وہ اپنے روٹین کے حساب سے جو ہے جانوروں کی کیاری بغیرہ کر رہے ہیں فیڈنگ بغیرہ کروا رہے ہیں جی جی یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ لیبر لگی ہوئی ہے اچھا اچھا ان کا قدمت یہ وہ اگر ونڈے کا حوالے سے دیکھا جائے تو ونڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ونڈا بتا دیتا ہوں پھر اس کے بارے میں روٹین بتا دیتا ہوں کہ کیسے کھلاتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں گمدم کا دلیا دیتے ہیں اچھا ونڈا اپنا تیار کرتے ہیں ہاں خود کچھ اپنا تیار کرتے ہیں کچھ خریدتے ہیں جی جی چھنا خود مگواتے ہیں اس کو پیس کے خود بنا کے کھلاتے ہیں اچھا اچھا اب بتایا اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں آپ مطلب فارمولا آپ تک کیا ہوتا ہے فارمولا وہی آپ کو بتا رہا ہوں سب گمدم کا دلیا جی جی چھنا آٹی ہو گئی جی اور آپ کل اللہ بھرک رہے ہو بنولا یہ خلی ہو گئی بوسی ہو گئی چوکر جس کو بولتے ہیں چھنا چھلکا ہو گیا اچھا ابھی جیسے گرمی چل رہی ہے تو ہمارے پاس سرسوں والوالی کھلی جو ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اچھا اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے گرمی چل رہی ہے ابھی ہم یہ سٹارٹ کرنی ہے سردیوں میں نہیں کھلاتے ابھی کھلائیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سردیاں ہو گئی تو سردیوں میں گوھار بھی استعمال کرتے ہیں اچھا ہے گوھار کا آٹا وہ بھی بندے میں مکس کرتے ہیں اچھا اچھا زبردست ہو گیا تو صبح آپ پہلے ٹائم ان کو بندہ دیتے ہیں آہ پہلے ٹائم تو بہت کم دیتے ہیں بس ایسے ہی سمجھ لے ایک قسم کا جیسے کسی ناشتہ انسان کو دیا جاتا ہے ایسے دیتے ہیں اچھا اچھا صبح پانچ بجے دیتے ہیں ساڑھے پانچ بجے جو ٹائمیں گے اچھا ہے شام میں پھر تین ساڑھے تین بجے ڈالیں گے وہ ہم بھاری بنا کر ڈالیں گے اچھا اچھا جیسے یہ یہ بھول ہے یہ آپ نے دکھایا یہ بہت ہے ماشاءاللہ اور یہ میرے پیچھے کھڑا ہے یہ والا اس ایک جانوار کو آپ تقریباً کتنا بندہ دیتے ہیں تقریباً ایک جو ہے نا جانوار شام کے ٹائم میں تیس سے چالیس کلو تک کھا لیتا ہے ایک جانوار بندہ اور جو کتر ہوتا ہے مکتر وہ مکس ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوں اچھا اچھا زبردست ہو گیا ماشاءاللہ تو آپ کی دودھ بغیرہ جو ہے وہ بھی ان کو دیتے ہیں مکھن دیتے ہیں جی لائے آپ کی زبردست ہے ماشاءاللہ لائے جو ہے یہ نظر آ رہی ہے تو یہ ساری لائن میں جو بول نظر آ رہے ہیں ہمیں جی یہ سارے کتنے سالوں کے آئے ہیں دے وہ مختلف ہیں کوئی چار سال کا ہے کوئی پانچ سال کا ہے کوئی دو سال کا ہے کوئی سال بھی ہو گئے کوئی ابھی بھی خریدنا شروع ہے خریداری ابھی بھی چال رہی ہے ماشاءاللہ کوئی ابھی بھی خرید کرتے ہیں تو وہ بھی آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے خرید رہے ہیں جو ابھی ستائیس ستائیس کے آئیں گے آچھا اچھا اچھا تو اس طرح سے خرید خریداری ہوتی ہے ماشاءاللہ تو ابھی کچھ جانور جو ہیں آپ نکلوائیں باہر ان کا شوک کروائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فیڈنگ ان کی جو روٹین ابھی جو ہے سمہ والا کا جو پہلا بولا ہے تو ابھی جو ہے سمہ والا کا جو پہلا بولا ہے اس کا آپ دوستوں کو شوک کروانے جا رہے ہیں تو قدیر بھی بتائیے گا اس بول کا کیا نام ہے اس کا نام بادل ہے بادل نام رکھا ہوا ہے اس کا اچھا ماشاءاللہ یہ بادل ہے تو یہ سرما والا کا ابھی جو بچے ہم دکھا رہے ہیں پیچھو ابھی بڑے ہیوی ویٹ کھڑے ہیں تو یہ سب سے بڑا ہے یا اس کے بعد اور بھی کوئی بڑے ہیں بڑے تو سر اور بھی ہیں لیکن ابھی فاسٹ نمبر پر جو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ بادل ہے تو کیا نسل ہے بادل کی اس کی نسل برامن میں برامن میں ماشاءاللہ تو کیا اس کا ویٹ کیا ہے ڈیمانڈ کیا کہا رہے آپ ویٹ اس کا تقریباً ہے پینتالیس من ویٹ ہے اس کا ابھی جو ہم نے اس کے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے ڈیڑھ کروڑ رکھی ہوئی ہے ڈیڑھ کروڑ ہے جی ماشاءاللہ کیا وجہ اتنا مہنگا وجہ تو یہ ہے دیکھیں پانچ چھ سال سے اس کو کھلا رہے ہیں پیلا رہے ہیں اگر اس کا خرچہ گنتی کریں تو ڈیڑھ کروڑ سے بھی اوپر چلا جائے گا یہ تو ایک خالی شوق ہے آشا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تو یہ برامن میں ہے جی بہت خوبصورت ہے ذرا اس کو تھوڑا سا چلائیں یہ اس کو چار سال ہو گئے یہاں پر تقریباً چار سال ہو گئے آچا اچھا تھوڑا سا اس کو گھمائے چلائیں پھر اس کو لے جائیں پھر اگلا ہے جو آپ کھلاتے بلاتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ 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 اگلی جو خوبصورتی ہے اس کا آپ دوستوں کو شوق کروا رہے ہیں قدیری بھی اس کے بارے میں بتائیے گا جی اس کے بارے میں ماشاءاللہ اچھا خوبصورت بھی ہے ایک بیتری ہے کہ دیکھو ابھی لال کلر میں لال کلر میں آپ میں بہت سارے اچھے دیکھوں گے تامڑے میں دیکھاؤ گا سب کچھ دیکھاؤ گا لیکن ایسا نہیں دیکھاؤ گا بزن میں بھی نہیں دیکھاؤ گا ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے خوبصورت چیز ہے اور اس کے پیسے جو ہیں پیسے بھی تھوڑے کام ہے اس سے کام ہے تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ ہوگا ہے اچھا یہ ایک کروڑ تیس لاکھ والا ہے تو کیا نسل کیا اس کی ہے نسل اس کی ہے برامن میں ہے لیکن پیور برامن نہیں ہے ایک ہوتا ہے نا پیور برامن جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے آگے پہر ان سے بھی اچھے دکھاؤں گا وہ بھی برامن ہے برامن کا کراسک جو بولتے ہیں وہ ہے اچھا یہ برامن کے کراسک میں ویڈ تو اس کا بڑا لگ رہا ہے جی ماشاءاللہ ویڈ اس کا تقریباً ہے چالیس سے اوپر اوپر ہے چالیس سے اوپر ہے ماشاءاللہ نام کیا بتایا اس کا نام اس کا بتایا ہے پہاڑ سر پہاڑ جی جی یہ ہے بھی گوشت کا پہاڑی ماشاءاللہ ذرا چلائیں اس کو کھل چلائیں اور لے جائیں اس کو اے با اے با ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست بہت خوبصور ہے جی جی رہا ہے ٹھوکڑے لیتا اور بچٹا جو ہے بہت ہے دو بندے جو ہے اس کو وہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصور ہے ماشاءاللہ روکے 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 ہوں صدا کردے کھڑا رہا زبادہ ہٹھا اٹھا کیا جی ماشاءاللہ تو قدیر بھائی اس کا نام کیا ہے اس کا نام بلبل ہے اچھا اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری کلونی آپ گھومیں اس جیسا بچہ خوبصورت اور اچھا ایسے پاؤں والا ایسی بناوٹ والا ایسا خوبصورت آپ نے کبھی نہیں کہیں نہیں دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس کی نسل کیا ہے نسل اس کی برامن ہے پیور برامن اچھا یہ ابھی مو سے کیا ہے جی سر مو سے کیا ہے یہ مو سے دانتوں میں کیا ہے آخر میں ابھی چار سے چھے ہو رہا ہے اچھا ابھی چار سے چھے ہو رہا تو اس کا تقریباً ویٹ کتنا ہوگا وزن اس کا تقریباً 35 38 تک لگا لو اچھا ماشاءاللہ یہ بڑا بہت ہے بیٹ ہے ابھی دوزار چوبیس پہ جائے گا یا رکے گا چھبیس میں جائے گا پچیس چھبیس میں اچھا پچیس چھبیس اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے بھی اور بڑا بول بنے گا انشاءاللہ بہت بہت ہی خوبصورت ہے اس کی آنکھیں جو ہیں یہ بڑی نشیلی جیسے ٹائپ ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچھتا ہے زہبردست زہبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی کیا چال ڈال ہے کیا نقصہ بچھنے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ابھی اگلی بیوٹی جو ہے سرما والا کٹل فارم کی اس کا آپ کو شکر آ رہے ہیں قدیر بھئی اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے سر ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے نمبر والا جو بادل بتایا تھا پھر بول بول بتایا تو یہ ہے توفان سرما والا کا توفان ایک اچھا سرما والا کا یہ توفان ہے ایک تو ہار بتایا یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں اب نام بڑے رکھتے ہیں جیسے چیز ہوتی ہے تو سر اب ویسے نام رکھے جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ توفان کا کیا ایج کیا اس کی اس کا تقریبا ہے ماشاءاللہ بزن بزن اس کا تقریبا ہے چالیس ہی لگا لو اس کا بھی اچھا اچھا چالیس کے قریب ہوگا دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں چھے ہے ابھی ماشاءاللہ دوراس اس کو ذرا گھمایا اور پھر لے جائیں اس کو باندے نسل کیا ہے اس کی نسل پیور برامن ہے سر پیور برامن ہے ماشاءاللہ بڑی چمک ہے اس میں بہت خوبصورت لے جائے جائے جیسے جی توفان کو ویسے تو یہ آتاں تو بڑا یہ اسیل اور شراف نظر آرہ بڑا شریف ہے ماشاءاللہ تیاری بڑی ہے تمہیں والا کیٹل فارم کے جنوروں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سو بردست سو بردست سو بردست ماشاءاللہ یہ خوبصورت بڑا ہے یہ نسل کیا ہے نسل یہ بھی آتی برامن میں ہے لیکن یہ چھوٹی برامن نسل میں آتا ہے ایک تو دھنا بڑا کیٹ گا رہا گیا بڑی ہائٹ والا جس کی ہائٹ دیکھ رہے ہیں ہائٹ چھوٹی ہے لیکن آتا یہ بھی برامن میں آج 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 اس کا چہرہ دیکھو ماشاءاللہ چہرہ ویسا ہے جیسے ایک چولستانی کا ہوتا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چولستانی ہے شیف اس کی چولستانی کی ہے لیکن یہ چھوٹی ہائٹ والا برامن ہے یہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے لڑلا جو ہے تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ آپ کے سارے جو بچھ رہے ہیں سارے کروڑ کروڑ والے ہیں ماشاءاللہ ابھی اور ایک آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بھی ویسے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے چیز بہت اچھی ہے وہ انشاءاللہ ان سے بھی اوپر ہے آج اچھا ماشاءاللہ لڑے کو لے جائے اور اس کو تھوڑا سا گھما کے پھر اس کو باندے لڑا ویسے خوبصورت بہت زیادہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ چلائیں درائیس کنال تھی رہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زور بردست بہت خوبصورتی ہے جی ماشاءاللہ سرما والا کیٹل فارم جو ہے اس کے بہت خوبصورتی ہے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورتی ہے اس لئے آپ کو بتا رہا تھا یہ ابھی ہمارا اس سال کا بھی نہیں ہے اس سال میں سیل بھی نہیں کرنا اچھا یہ اگلے سالوں کا یہ ہو سکتا ہے پچیس روک لیں پچیس میں بھی چھبیس میں سیل کریں اگر پچیس میں اچھا سیل ہو گیا تو پچیس میں کر دیں گے ماشاءاللہ کیا وجہ ہے اس کو آپ نے پھر بادل بنانا یہ بادل سے بھی ماشاءاللہ اوپر بنے گا لیکن نام اس کو بادل دیں گے اگلے سال بھی اس کی اس کی خاصت یہ ہے کہ داتوں میں اب بھی یہ چار ہوا ہے دو سے چار ہوا ہے اچھا اب بھی دو سے چار ہوا ہے جی جی تو اسی لئے جو ہے نا اس کی خاصت یہ بہت بڑا بنے گا ماشاءاللہ ہائٹ بھی اٹھائے گا وزن بھی بڑھائے گا تو انشاءاللہ اگلے سال یہ بادل سے بھی اوپر بنے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو اس ٹائم جو ہے ہے آپ کے جو بڑے بھول ہیں ان میں سے ہے ہاں ان سے بھی اگر دکھا جائے تو ہائٹ میں تھوڑا اونچا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس سال والے اس سال والوں سے اونچا ہے ابھی دو سے چار ہوا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی خاصیت یہ ہے کہ ابھی ہم ہو سکتا ہے اس کو پچیس میں بھی سیل نہ کریں اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست ہے اور اس کا ایک کلر بھی بڑا خوبصورت ہے کلر ماشاءاللہ خوبصورت اچھا ہے ٹو یہ نسل میں کیا ہے نسل میں یہ بھی پیور برامن ہے صرح کروبرمن اے یہ کون سا برامن ہے اپاچی آپ اپاچی جس کو بھولتے ہیں یہ وہ ہے ڈیسے بہت زبردست بہت جانے جائے ماشاءاللہ کھوڑا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا اس ٹائم اس کا وزن کتنا ہوگا اس ٹرم مازلہ اس ٹرم میں بھی اس کا ٹالیس ہے تو یہ آپ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ بنائیں گے 25 میں انشاءاللہ یہ ریکارڈی بنائے گا ماشاءاللہ 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 یہ تو بڑی خوبصورت ہے یہ سرما والا کی لارلی بچھلی ہے یہ سرما والا کی لارلی اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے گلابو گلابو ماشاءاللہ گلابو ازاد ہی گھومتی ہے بلکل ازاد ہی گھومتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے بہت خوبصورت ہے گلابو کے تیاری جو ہے یہ بڑی زبردست ہے اس کی جو فیس کاٹ ہے وہ میں در آپ دوستوں کو اس کا شوق کرواتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو قدیر بھئی اس کے بارے میں بتائیے گا کیا نسل ہے یہ پیور چولستانی ہے اچھا ماشاءاللہ 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 سے کہتا ہوں ایسی بچھلی نہیں ہوگی آپ نے بہت ساری بچھلیاں دیکھی ہوں گی اس طرح کی نہیں دیکھی ہوگی ایسا ہی ہے ایسی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہونا پورا اس کا ذرا شوق کرونا ہے تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سرما والا اس کا آپ بھی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ روپے کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ ماشاءاللہ تو یہ دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں یہ چھے ہے ابھی چھے ہے اس کو ذرا تھوڑا سا گھومیاں ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں اپنی جگہ پہ چلی جائے یہ دیکھ کے سرما والا کا ہر سال جو ہوتا ہے کوئی جانور ایسا لڑا ہوتا ہے جس کو یہ لوگرسی نہیں ڈال دے تو یہ ان میں سے ایک ہے چھوڑ دیں جانے دیں جانے دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانے دیں ابھی جو ہے قدیر بھائی سے سیڈنگ پلین لیتے ہیں کہ جانوروں کو یہ کھلاتے کیا ہیں ماشاءاللہ جی تو یہ قدیر بھائی یہ کیا ہے چلستانی ہے یہ چلستانی ہے ماشاءاللہ یہ یہ بھی اسی سال کا ہے یہ اس سال کا ہے اچھا تو قدیر بھائی وزرڈ کیا سلما والا کٹل فارم بہت مزہ آیا ماشاءاللہ جانور جو ہیں یہاں کے بہت زبردست ہیں اور آپ لوگوں نے مینجمنٹ جو ہے یہ بھی زبردست رکھی ہوئی ہے جانوروں کی پلائیاں بھی زبردست ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈالی مچ